بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکام ٹو ایمز این ہنی چینل ہاو ایو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں چکن پلاو بنا رہی ہوں اور ابھی میں نے لیے ہیں چار پیاز ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ڈیڈ کپ آئل کے اندر ڈال کے ان کو فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں اب یہ ہانیا میری ہیلپ کروا رہی ہے اور یہ ہے دو کلو چاول میں نے پورے سائز کر کے ڈالے تھے اور اب ان کو واش کر رہی ہے ہانیا اور تھوڑا سہنے پانی میں اچھی تھا واش کرنے کے بعد اب ان کو بھگو دینا ہے پانی میں ہانیا کے ساتھ آئیت بھی اس کی ہیلپ کروا رہی ہے یہ چاول میں نے تیس منٹ کے لئے بھگونے ہیں پانی میں اور چلیں اب ان کو بھگو کے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیاز کو تو اب پیاز دیکھیں بہت اچھا سا براؤن ہو چکا ہے تو اس میں اب میں نے ڈالنا ہے چکن اور وہ بھی میں نے دو کلو لیا ہے اور اس کو ڈال کے اور تھوڑا سا اس کو پیاز کے ساتھ فرائی کروں گی موسیقی موسیقی یہاں پر میں چار کھانے کے چمچ نمک ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے بھون لوں گی نمک کی وجہ سے اس کی کافی سمیل ختم ہو جاتی ہے چکن کی تو وہ تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب اس میں میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں وہ بھی میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالا ہے لہسن اور ادرک کو میں نے ایک ساتھ ہی پیس لیا تھا تو اب یہ میں چار سے پانچ ٹوماتر ڈال رہی ہوں میں نے گول گول کٹے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے میکس ہو جائیں گے جب مسالہ بھوننے ہوگا تو ٹوماتر سارے بیچ میں میکس ہو جائیں گے اس کے پھر جھلکے بھی نظر نہیں آتے ہیں تو اب میں نے تین سے چار ہری مرچیں ڈالی ہیں اور یہ میں کٹ کے ڈال رہی ہوں اور ان کو بھی تھوڑا سا فرائی کروں گی ساتھ ہی مسالے کے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس میں اور کیا کیا ایڈ کیا ہے تو چلیں اب آ جاتے ہیں سپائسز کی طرف تو میں نے دو کھانے کے چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد ایک چائے کی چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو مٹ ڈالیں اور اب میں سابت زیرہ ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ اور اس کے بعد میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاورڈر اور وہ بھی میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالا ہے کیونکہ کونٹیٹی بھی زیادہ ہے اس لئے مجھے سپائسز بھی زیادہ ڈالنے پاڑ رہے ہیں اگر کم سپائسز ہوں گے تو ذرا ٹیسٹ میں فرق آتا ہے ہر یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اب میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اور یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ چکن نہ آپ کا ٹوٹے اس کو بہت آرام سے ہلانا ہے آپ لوگوں نے اور یہ دیکھیں میں کتنا اچھا ہے اس کو ہلا رہی ہوں اور بلکل بھی نیچکن ٹوٹ رہا اس کو تھوڑا اچھی طرح سے ہلانے کے بعد اس میں پھر میں نے تھوڑا سا یوگر ڈالنے ہیں اور ابھی میں ڈال رہی ہوں اس میں بریانی مسالہ یہ تھوڑا سا بس ڈالتی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے تو وہ ڈالنے کے بعد اس کو مزید تھوڑا سا بھونوں گی اور تھوڑا سا یوگر ڈالنا ہے میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون میں اس میں یوگرٹ ایڈ کروں گی یہ دیکھیا میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے ہلا دینا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور جتنا سائز کیا تھا اس سے ڈبل میں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو اب میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور اب میں اس کو دیکھوں گی تو یہ اتنا اچھا بوائل ہو رہا ہے اس کو تھوڑی دیر میں نے ایسی بوائل ہونے دیا تھا تاکہ چکن کا سارا فلیور نکل کے پانی میں آ جائے تو اس کے بعد اب میں اس میں رائز ڈالوں گی رائز کا میں نے پانی سارا نکال دیا تھا اور آپ کو میں نے بتایا تھا تھرٹی منٹس کے لئے اس کو بھگو کے رکھا تھا تو ہمارا یہ والا جو چاول ہے اس کو بھگونا پڑتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو ضرور بھگونا ہوتا ہے آپ کے جو چاول ہوں گے اس کا پہ پتہ ہوگا کہ ان کا کیا ٹائم ہے بھگونے کا تو آپ اسی طرح ان کو بنائیں تو ان کو ڈالنے کے بعد اب میں تھوڑا سا ہلکا سینے مکس کروں گی اور کچھ دیر یہ پھر پکیں گے پانی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں نمک چیک کرنا ہے کیونکہ نمک اگر کم ہو تو پھر رائس کا فلیور نہیں آتا تو اس کو ابھی میں چیک کروں گی اور پھر ساتھ ساتھ نمک اور ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان میں کیسا ٹیسٹ آیا ہے موسیقی اچھا آپ نے دیکھا کہ میں نے ابھی دو کھانے کے چمچ اور نمک ڈالا ہے اس میں تو ابھی اس کو پھر میں ٹیسٹ کروں گی کہ نمک کا فلیور تھوڑا سے زیادہ آنا چاہیے رائس میں اس پوائنٹ پہ تو جب وہ تھوڑا سے زیادہ ہوگا تو تب ہی جب ہم دم پہ رکھیں گے رائس تو اس ٹائم تک نمک کا لیول بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں اس کو چیک کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سا نمک میں نے ڈالا ہے اور جب تھوڑا سا تیز ہو جائے گا تو پھر میں اور نمک نہیں ڈالوں گے اور پھر میں نے تھوڑا سا یہ پانی خوشک کرنا ہے چاول کا اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو دم پہ رکھ دینا ہے دم بھی میں تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے دم پہ رکھتی ہوں تو ابھی ان کو تو تھوڑا سا بوائل ہونے دیتی ہوں اور جب تک یہ تھوڑا پانی خوشک ہو جائے دیکھیں میں نے ابھی اور نمک ڈالا ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس کو تو میں نے ان کو کچھ دیر کے لیے ڈھکن لگا کے رکھ دیا تھا اور اب دیکھا ہے اس کو تو یہ بوائل ہو رہا ہے اچھی طرح اور رائس اس میں کافی دیر سے پک رہے ہیں لیکن ابھی یہ پانی صحیح سے خوشک نہیں ہوا تو اس لئے ابھی اس کو دم پہ نہیں لگانا تو ساتھ ساتھ میں نمک چیک کر رہی ہوں کہ کہیں کم نہ ہو خیر اس کو ابھی تھوڑا سا پکاتی ہوں جب تک یہ پانی تھوڑا سا خوشک ہو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا پانی ہونا چاہیے اس میں تو پھر اس کو دم پہ رکھنا ہے ابھی یہ والا تو کافی زیادہ ہے اس کو تھوڑا خوشک ہونے دیتی ہوں اور تھوڑی دیر تک اس کو پھر میں دم پہ لگاؤں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں اب کافی حد تک پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے تو بس اتنا میں نے رکھنا ہے اس کا پانی سے زیادہ مزید خوشک نہیں کرنا تو اب چار ہری مرچے ڈالی ہے میں نے اوپر اور اب رائیس کو میں نے رکھ دیا ہے دم پر اور ساتھ میں میں اب رائیتہ بنا لوں گی جس میں میں پیاز ڈال رہی ہوں چاپ ہوا ہوئے اور ساتھ میں ڈالوں گی ٹوماتر جو کہ چاپ ہوئے ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ایک سے دو ہری مرچے ہیں وہ بھی باریک کاٹ کے رکھی ہیں تو اب یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالنا ہے یوگرٹ اور ساتھ میں ڈالوں گی چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ ڈالنے سے کافی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے رائیتے کا تو میں بس ڈالوں گی اس میں چارٹ مسالہ اور ساتھ میں کالی مرچ کا پاورڈر اور اس کو مکس کر لوں گی بہت اچھا رائیتہ بنتا ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی ایسے بنائیں اور مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا کیسا بنا تھا مجھے ضرور کومنٹ کریں مجھے ضرور کومنٹ کریں رائیتہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں دیکھتی ہوں چاولوں کو تو اب میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے تو ما شاء اللہ سے کتنے پیارے رائیس بنے ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے نکھ رہے ہوئے ہیں تو بس اب ان کو ڈش آؤٹ کروں گی اور اب ہم اپنا کھانا انجوائے کریں گے چلیں اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازت دو سبسکرائب ایم جن ہنی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ